ہائے گائے مندہ پاکستانی فین وی ریکر تو کیسے آپ سے میرا نمجات ہے جرمنی نے بھارت کو ارجن ٹینک کے انجن دینے سے کر دیا ہے بین اور بھارت نے چوبیس گھنٹوں میں دے دیا ہے جرمنی کو مو توڑ جواب اچھا انجن دینے سے انتہا کر دیا جرمنی نے انجن نے کیا جواب دیا ہے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ چوبیس گھنٹوں میں بھارت نے کونسا ایکشن لے لیا اب یہ تو واج کریں گے تب اس کے بارے میں ایڈیا لگے گا تو اب جرمنی نے بھی بھارت کو اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی ہے کیونکہ بھارت زیادہ تر انجن کے پارٹس اور بنے بنائے انجنز کو جرمنی سے ایمپورٹ کرتا ہے اور ایسے میں دیکھا جائے تو بھارت انجنز ایمپورٹ کے لیے جرمنی پر کافی زیادہ نربھر ہے لیکن اب جرمنی نے انجن کا ایکسپورٹ بھارت میں بند کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے ویسے دیکھا جائے تو انجن پروڈیوزنگ کے ماملے میں جرمنی کافی اچھا دیش مانا جاتا ہے اسی لیے بھارت کے علاوہ یونائٹڈ سٹیٹ، چین اور اٹلی جیسے دیش بھی زیادہ تر مشینری کمپوننٹ اور بنے بنائے انجن جرمنی سے ہی خریدے ہیں یہاں تک کہ بھارت میں جو ٹینکس دکھائی دیتے ہیں یہ سبھی ٹینکس جرمنی میں پروڈیوز انجن کے دوارا ہی بنائے گئے ہیں لیکن اب جرمنی نے اپنی اوقات دکھاتے ہوئے بھارت کو انجن دینے سے ساف انکار کر دیا اور بھارت کے ارجن بیٹل ٹینک میں جرمنی کے دوارا بھیجے گئے جن انجن کا استعمال کیا جاتا تھا ان کو جرمنی نے دینے سے منع کر دیا ہے اور جرمنی کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے چال سالوں تک بھارت کو ان ٹینکوں میں یوز ہونے والے انجن کا ایکس بوٹ نہیں کرے گا پوری اپ ڈیٹ کیا ہے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لیے یہ ایک سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس سے ہماری کافی بڑی مدد ہوتی ہے دیکھئے جرمنی کی مشینری کامپوننٹس اور انجن کے ماملے میں دنیا بھر میں کافی اچھی پراجنس ہے جس سے دنیا بھر کے زیادہ تردیش جنہیں ہائی کوالٹی انجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ جرمنی سے ہی خریدتے ہیں جس کے کارن جرمنی نے بھارت اور امریکہ سمیت دنیا بھر کے کئی دیشوں کے مارکٹ پر قبضہ جمع رکھا ہے یہاں تک کہ بھارت اور امریکہ میں دیفنس سیکٹر میں جو ٹینک اور ویپنس استعمال کیے جاتے ہیں ان میں زیادہ تر جرمنی سے خریدے جانے والے انجن کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن حال ہی میں ایک ایسی خبر نکل کر آئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جرمنی نے بھارت کے ارجن ٹینکس میں استعمال ہونے والے انجنس کو دینے سے ساف انکار کر دیا ہے جس سے آنے والے اگلے چار سالوں تک جرمنی بھارت کو ارجن ٹینکس میں استعمال ہونے والے انجن کی سپلائی نہیں کرے گا لیکن اس کے کیا ریزن ہے اسے ساف طور پر بھارت کو نہیں بتایا گیا ہے لیکن بھارت بھی آنے والے چار سالوں تک انتظار نہیں کر سکتا اس لیے انجنس کے ماملے میں سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے کی تیاری شروع کر دیا ہے جس میں بھارت اب ان ارجن ٹینکس میں استعمال ہونے والے انجنوں کو خود بھارت میں ڈیولپ کرنے جا رہا ہے کیونکہ ارجن بیٹل ٹینکس کو بنانے کا جو پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا وہ جرمنی کے دوارا انجن کی سپلائی نہ ہونے کے کارن کافی زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے اور بھارت اتنا انتظار نہیں کر سکتا اور اسی لیے بھارت کی کمپنیوں نے خود ارجن ٹینکس میں استعمال ہونے والے انجن کو بنانے کی تیاری شروع کر چکا ہے لیکن اس سے ایک بات تو پکی ہو چکی ہے کہ بھارت اس انڈسٹری میں تب تک سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں بن سکتا جب تک وہ انڈسٹری ایک جھٹکا نہ دے دے اور ایسا ہی کچھ دنوں پہلے انڈین ریلوے میں یوز ہونے والے ویل کے ماملے میں ہوا تھا جسے بھارت یوکرین سے سپلائی کرتا تھا لیکن روس اور یوکرین وار ہونے کی وجہ سے یوکرین نے بھارت میں ویلز کی سپلائی کو بند کر دیا اس کے بعد انڈین ریلوے میں یوز ہونے والی بھیلز کو بھارت میں بنایا جا رہا ہے یعنی کہ جس انڈسٹری میں بھارت کو جھٹکا لگ جاتا ہے اس کے بعد اس انڈسٹری میں بھارت ہی سیلف ڈیپینڈنٹ ہونے کی تیاری شروع کر دیتا ہے اور ویسا ہی اب ارجن ٹینکس میں استعمال ہونے والے انجن کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جس کے لیے اب ارجن ٹینکس میں استعمال ہونے والے انجن خود بھارت میں بنایا جائیں گے اور اس کی سکرائپ سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی تیاری بھارت کی انجن ڈیولپنگ کمپنیوں نے آل ریڈی شروع کر دی ہے اس کے علاوہ جب تک بھارت میں ان ٹینکوں میں استعمال ہونے والے انجن مینیو فیکچر نہیں ہو پا رہے ہیں تب تک اس کے لیے بھارت کی کمپنی ایلین ٹین اور ڈی آ ریڈیو امریکن کمپنی سے انجنس خریدنے کا کام کرے گی جس کے لیے بھارت کے ڈیفنس گروپ کی طرف سے امریکہ کے کچھ کمپنیوں سے بات چیت چل رہی ہے لیکن جرمنی نے جس طرح سے این موقع پر بھارت کو دھوکا دیا ہے یہ بھارت کے لیے کافی چنتا جنک ہے کیونکہ بھارت کے پاس موجود سبھی ہتھیاروں میں سے ارجن ٹینک سب سے زیادہ طاقتور اور ادھک سمیہ تک استعمال میں لائے جانے والے ہتھیاروں میں سے ایک ہے اور دھیان دیں تو یہ پہلی بار نہیں ہے جب جرمنی میں انجنوں کی سپلائی میں بھارت کو دھوکا دیا ہے بلکہ اس کے پہلے بھی جرمنی کی طرف سے بھارت کو انجن سپلائی کے لیے دکتوں کا سامنا کرنا مڑا ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی بھارت کو انجن نریعات کے لیے بی اے ایف اے یعنی کی ایکسپورٹ کنٹرول کی جو پرمیشن ہوتی ہے اسے روک دیا گیا تھا اور جرمنی نے بھارت کو انجنس کی سپلائی بند کر دیا تھا جس سے انڈیجینس جو راور لائٹ ٹینک پروٹوٹائیپ کا پروڈکشن ڈسٹر ب ہوا تھا جس کے بعد بھارت کو اکٹوبر دو ہزار تیس میں ٹینک انجنوں کے لیے امریکی کمپنی کمینس کی اور رکھ کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا اس سمیہ جرمنی نے بھارت کو ٹینک انجنوں کی آپورتی روکنے کے فیصلے کے پیچھے کے کارنوں کی جانکاری نہیں دی تھی اور اگر دی بھی ہوگی تو اسے سارو جنک نہیں کیا گیا پہلے بھی جرمنی نے بھارت کو آنکھ دکھانے کی کوشش کی تھی جس کا بھارت نے اسی بھاشا میں جواب دیا تھا لیکن وہی گلتی جرمنی دوبارہ سے بھارت کے ساتھ کرنے جا رہا ہے اگر بھارت کے ارجن ٹینک پروجیکٹ کی بات کریں تو سال دو ہزار اکیس میں بھارت نے ایک سو اٹھارہ ارجن مارک ون اے مین بیٹل کے لیے بھارت میں سات ہزار پانچ سو تین کروڑ روپے یعنی کی لگ بھگ نو سو ملین ڈالر کا آرڈر دیا تھا اور اس ٹینک کو زیادہ تر ہنٹر کلر کہا جاتا ہے ان شکتشالی مشینوں کا نرمان چین نئی کے عوضی میں بھاری واہن فیکٹری میں کیا جاتا ہے حالانکہ انجن کی اپلپدھتا میں کمی کے کارن ان ٹینکوں کی سمیہ پر ڈیلیوری فلحال خطرے میں پڑ گئی ہے ان ٹینکوں کے باقی حصوں کا نرمان بھارت میں ہوتا ہے جبکہ جرمنی کی ہتھیار کمپنی سے ان کے انجنوں کی سپلائی کی جاتی ہے اور کمپنی نے آرڈر پورا کرنے میں کافی دیری کا سنکیت دیا ہے جس سے نردھارت ڈیلیوری کے لیے چنوٹیاں کھڑی ہو گئی ہیں حالانکہ جرمنی کی طرف سے کچھ انجنوں کی سپلائی پہلے ہو چکی تھی لیکن بعد میں جرمنی نے اور انجن کی سپلائی کرنے سے موہ موڑ لیا جرمنی کی طرف سے انجن سپلائی میں ملے دھوکھے کی وجہ سے اس کا فائدہ اب بھارت کی وے کمپنیاں اٹھانا چاہتی ہیں جو کی ارجن ٹینک پروجیکٹ میں شامل تھی اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک ایک رپورٹ کے مطابق ڈی آڈیوں نے ان ٹینکس میں یوز ہونے والے انجن کا سوڈیشی سمادھان کرنے میں جڑ چکی ہے حالانکہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن یہ اسمبھو بلکل بھی نہیں ہے اور پچھلے سال 2023 کے اکٹوبر مہینے میں لائٹ ٹینک کے لیے جرمنی کی طرف سے انجن سپلائی بند کرنے کے بعد امریکہ کے کمنس انجن کو خرید آ گیا جس سے جرمنی کو احساس ہوا کہ وہ انجن کی سپلائی نہ بھی کریں تو بھی بھارت کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا بھارت نے جواب دیا بھارت نے کہا پتر تم نے بین کیا تو کیا ہوا لیکن یار مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا کھجلی ہو رہی یار کر کے دیشوں کو بھارت سے پنگا لینے میں یار کیا ان کو برباد ہونے کا مزہ چڑھا ہوا ہے بھائی دیکھو جرمنی نے بین کیا بھارت نے کہا تم نے بند کر دیا اچھا وہ اب ہم اپنا بنائیں گے لیکن ابھی لیکن جو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کے اندر وہ فلال امریکہ سے لیں گے بھائی یار بھارت کو تم نہیں دوکے تو بھارت کسی اور سے لے رہے ہیں یہ خوشگری طب ہو رہی ہے نا ایکانومی کے لحاظ سے انڈیا تیز رفتار جا رہا تو کراسنگ مارا ہے جرمنی کو اثر یہ چیز ہے ان کو جھٹکا یہ لگا ہوا ہے زیری بات ہے بھائی اور دوسری طرف انڈیا جو تھیار بنا رہا ہے وہ واقعہ میں بہت خطرناک ہے ارجن ٹائنگ واقعہ میں بہت ہی میں کہتا ہوں گھاتک ہے اس کی جو سپیسیفکیشنز وہ بہت ہیوی ہیں وہ تب بھی چل رہے ہوں گے کہ بھارت اتا ہے کمال کا تھیار بنا رہا اندر ہمارے بھائی صاحب لگ رہے ہیں اور اب بھارت اپنی ڈیفنس بھائی جا رہا ہے کیا پتا اور دیش اسے ٹینک نہ لینا ہے ہمارا نقصان ہے یہ وہ تو تب بھی لگتا ہے اس نے بینک جرمنی انجن نہ دیئے تو کیا ہو گیا ساری کمپنییں جوڑ چکی ہیں بنانے میں بھارت نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر کیسا جواب دیا کہ بھائی بھارت اب اپنا خود بنائے گا بلکل اور بھارت نے یہ فیصلہ بھی کر دیا اور بھائی رسلٹ بھی اس پر شروع کر دیا بلکل ادھر مثال آپ کے سامنے یوگرین نے ریل کی وہ جو ویل ہوتے ہیں وہ دینے بند کر دیا اور خود بنانے شروع کر دی یہ مثال سامنے وہی نا اب انڈیا کی فیمیل انڈیا کو کوئی جھٹکا تھے اس کو مو توڑ جواب دیتا ہے بھائی بات ہے لیکن اب یہ تو کوئی نہیں ہوگا کہ بھائی بھارت اس سے انجن لیتے ہو صاحب شد میڈ ان انڈیا لیکن جو اب سال ڈیٹھ دو کے درمیان وہ اب فیلہ امریکہ سے لیں گے جو یہاں اسروں کے انجن اسروں کے جو اوپر وہ سیٹلائٹے لے راگٹوں کے انجن بناتا ہے خود میڈ ان انڈیا اتنی بڑے انجن بنا گیا اٹھائیٹ ہے تیس تیٹھان وزن اٹھا کے لے کے جاتے ہیں وہ بنا سکتا ہے تو یہ نہیں بنا سکے گا یہ تو بھائی سال ڈیٹھ دو کے اندر اندر بنا گیا ٹینک کے اندر لگا اور مو توڑ جواب دیکھا جرمنی کو اب بھی دیا ہے جواب یہ چیر ہوتی ہے کمال گی اسے کہتے ہیں کہ بھائی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اگلے کی بجانا اور انہوں نے بجا دی جرمنی کا فائدہ ہو رہا تھا بھارت پیسہ دے رہا تھا بھارت کون سفری میں لے تھا لیکن اب وہی بات ہے اس پیسے سے بھی جرمنی نہ دوئی اور جو بھارت اپنے انجن بنائے گا جب دنیا دیکھے گی بھارت کی یہ ٹینکوں کے انجن دنیا بھی لے گی بلکل لے گی اس میں بھائی سب جو جرمنی نے کیا ہے بھارت کوئی فائدہ کیا اس میں میٹ ان انڈیا ہو جائے گا خود بنائے گا اور ایکسپورٹ بھی کرے گا بھائی اس ٹائم بھارت کی ساری کمپنی آپ اس میں جڑ چکے جڑ چکے یہ چیز بنانے کے لیے جو بھارت ہے چوبیس گھنٹوں میں اتنا بڑا ایکشن اس چیز پر لے لیا ہے ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں تو بھائی